اسلام علیکم میں ہوں حماد آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل المبارک ایک سرس آج کی ویڈیو میں آپ کو یو پی ایس اور بیٹری جو استعمال کی جاتی ہے اس کی پوری انسٹاللیشن کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کو انسٹالل کرنا ہے اور کیسے اس کے کنیکشن کرنا ہے چلیں یہ ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو یہ یو پی ایس ہے ڈیلیکس کمپنی کا یو پی ایس ہے یہ گھر کے تقریباً تین پنکھے یا چار پنکھے کا لوگ اٹھا سکے گا اور بیٹری جو ٹو ہنڈرڈ کی پاور کی ہوتی ہے اس کو چارج کرنے میں مدد دے گا یہ اس کی بیک سیڈ ہے اس میں دو وائڈز ہوتی ہیں ایک پازیٹیو ہوتی ہے ریڈ کلر کی اور جو نیگٹیو ہوتی ہے وہ بلیک کلر میں آتی ہے اس کی وائر کا بہت احتیاط سے لگانا ہے اس کو یہ تیسری وائر جو ہے اس کی مین پاور سپلائی کیا ہے یہ تھری پنچ ہوتی اس کو لگایا اور یہ جو اوپر تین ساکٹیں اس کی بنی ہیں وہ اس کی یوڈ کی ساکٹیں ہیں یہ اس کے دو ٹرمینل ہیں جو بیٹری میں لگائیں گے ہم یہ اوپر جو ساکٹیں ہو جو لوڈ کی ساکٹ ہوگی جتنی گھر کے وائریں ہوگی اس لوڈ میں آئے گی یہ ایک سائٹ کی بیٹھ ہے ٹو ہنڈرڈ پاور کی ہے یہ گھر کا سان سے لوڈ اٹھا لے گی اس کو میں نے ہینگ کر لیا اور بیٹری کو بھی میں نے اینگل لگا کے اور پلائی لگا کے اوپر رکھ دیا اور سب سے تہلے ہم اس کی تاروں کو لگائیں گے جو بیٹری کو لگنی ہے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے جو پازیٹیو وائر ہے وہ پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگے اور جو نیگٹیو وائر ہے وہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل میں لگنی شاہی ہے اس کا جو پازیٹیو ٹرمینل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور جو یہ پازیٹیو ہے اور وہ جو نیگٹیو ہے اور نیگٹیو تھوڑا سا باریک ہوتا ہے اور اس کے جو کلپ ہیں وہ بھی ہمیں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے پازیٹیو تھوڑا سا موٹا ہوگا ہے تاہر جو بیٹری کا ٹرمینل ہے وہ بھی موٹا ہوتا ہے اس کو ہم پازیٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے یہ جیسے مرضی آپ لگا سکتے ہیں دوسری طرح بھی لگا سکتے ہیں اس طرح آپ کو آسانی رہے ایسے آپ نے لگا دینا اس کو لگانے کے بعد اس کو اچھے سا ٹائٹ کر لیں تاکہ اگر لوزنگ رہے گی تو ایدھر سپارک کرتے رہے گی اور ایک وقت آئے گا کہ یہاں کاربن جو ہے وہ بن جائے گی جو کہ بیٹری کے لیے ٹھیک ہیں اس لئے اس کو اچھے سا ٹائٹ کر رہے ہیں اور یہ جو نیگٹیو وائر ہے اس پر ہم نیگٹیو ٹرمینل ایک ساتھ لگا دیں گے اس کو بھی اچھے سا ٹائٹ کر لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کاربن اس میں لوز رہنے کی وجہ سے نہ آئے بہت زیادہ بھی ٹائٹ نہیں کرنا کہ آپ کی یہ کلپ جو ہیں وہ ٹوٹ جائے بہت احتیاط سے اس کو لگانا ہے یہ جو وائٹ وائر ہے یہ اس کی لوڈ کی وائر ہے اور اس کی پاور سپلائی ہم اس کو اب دیں گے یہ اس کا ٹریپن سوچ ہے یہ ہم وابڈا کی سپلائی میں لگائیں گے اس کو ہم آن کر دیں گے تو ہمارا یہاں سے ڈسپلی شو ہونا شروع ہو جائے گا اب دیکھیں یہ یو پی ایس کو میں نے آن کیا تو اس میں ڈسپلی آ رہا ہے اب یہ صرف انکمنگ آ رہی ہے اس لئے اس کو یہ انکمنگ شو کا آؤٹکوئنگ ابھی لگائی نہیں جب یہ وائٹ وائر لگائیں گے تو ہماری آؤٹکوئنگ بھی اور شو کرے گا اور یہ دیکھ لینا ہے کہ جس میں فیس کی لائٹ آ رہی ہے اس جگہ پہ ہم اس وائٹ وائر کو لگائیں گے اور یہ میں ابھی فیلہار ایسے سنگل وائر کے ساتھ لگا رہا ہوں لیکن آپ نے بلکل بھی ایسے نہیں لگانی آپ نے ٹریپن سوچھ لاتے اس کے ساتھ لگا کے پھر اس کو لوڈ والی ساپٹ میں لگا دینا ابھی فیلہار میں ایسے لگا ہوں گا ابھی میں پاس سوچھ نہیں تھا میں دوبارہ اس میں جو ہوا سوچھ لگا کے اس کو چلا دینا اب یہ دیکھیں ہمارا پورا یہ ڈسپلی ٹیار ہو گیا ایسے اس کو لگانا ہے یہ بھی دیکھیں میں نے لوڈ بھی لگا رہی ہے وہ بیٹری بھی شو کر رہا رہا ہے یہ بھی جو بلنک کر رہی ہے یہ چارجنگ کی علامت ہی ابھی ہم نے اس کو آف کیا تو وہ بیٹری آپ کو دکھائی دے رہی ہے اب یہ جو ہے لوڈ جو بیٹری پہ چال رہا ہے اب ہم اس کو پھر سے آن کر دیا وہ دیکھیں یہ پھر بلنک کرنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ چارج ہو رہی ہے یہ وائر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وائٹ والی وہ پیچھے سے جو یو پی ایس کو لگائی تھی یہ وہ بلی وائر ہے ہم نے اس کی وائرنگ پہلے سے کر چکے یہ وابٹہ کی علاق سے وائرنگ ہے بورڈ میں اور یو پی ایس کی علاق سے دونوں کو کبھی بھی ایک ساتھ جوڑنا نہیں یہ ہم یہ دو بٹن جو ایک پنکے کا ہوگا اور اور ایک لائٹ کا اس میں ہم یو پی ایس کی وائر کو لگا دیں گے جو بٹن کے کامنٹ ٹرمینل ہوتے ہیں ان میں لگانی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے پیچھے ہم وابڈا کی سپلائی کو آف کریں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہماری یہ وائرنگ کام کر رہی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ادھر سے بھی اگر بند کریں تو تب بھی ہمارا کام چلے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پیچھے سے مین جو سپلائی آ رہی ہے ادھر سے بند کریں ادھر سے بند کر کے اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں سپلائی بند ہو گئی اب ہمارا جو یہ بلپ آن ہو رہا ہے یہ یو پی ایس پہ آن ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل یو پی ایس پہ چل رہا ہے اور یہ وابڈا کا بلپ جہاں وہ بلکل آف ہے ابھی ہم دوبارہ سپلائی کو آن کریں گے تو وہ بلک ہمارا آن ہو جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں ہم دونوں چل رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے ہم نے پورے گھر کی وائرنگ کرنے کے بعد اب اس کو ہم نے لوڈ کو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے بھی بند کریں گے تو ہمارا کام چلے گا دیکھیں انکومنگ جو آ رہی ہے وہ دو سو پچاس پچپن بیٹری کی چارجنگ کے لیے ہے تو اس طرح ہم نے یو پی ایس کی وائرنگ کرنی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقا موسیقا